بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئیم ملک آزاد پرام گورنمنٹو یوپی ایس درنگسو بچو آپ جانتے ہو کہ ہم کلاس ایٹھ کے انگلیش کی لیسن نمبر پور پڑھ رہے ہیں جو کہ پور گوڑ سیکھ ہولڈ دائی ٹنگ تو ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے پچھلے کلاس میں تو آج ہم ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے ریبائی سیمیونز یہاں سے پڑھنا ہے ہمیں تو آپ جانتے ہو کہ اس میں ہم نے پڑھا کہ اسلام میں بیک بائٹنگ اور سکینڈل مونجرنگ کو کس طرح تنبیح کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ باقی ریلیجنز میں باقی مذہبوں میں کس طرح اس کو تنبیح کیا گیا ہے ان دو ایبلز کو کانا پھوسی کو یا چگل کھوری کو اور تحمد لگانے کو تو ہم نے اس سے پہلے یہ بھی پڑھا ہے کہ گوتم بودھا نے بھی اپنے آٹھ جو اس کے پھولڈ ہیں آٹھ حیثوں پر مشتمل اس کا جو پاتھ ہے اس میں اس نے کس طرح ان دو ایبلز کے بارے میں تنبیح کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اچھی گفتگو پر ایک انسان کی زندگی منیسر ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بھی ٹھیک رہے گے تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے ریبی سیمون بن گمالی 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 جیسے ہمارے کے لئے The servant replied From the tongue issues the good and also the bad There is nothing better than a good tongue And nothing worse than an evil one تو ایک جیوش کا ایک لیڈر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ریبائی سیمیون بن گامالی یہ ایک دفعہ اپنے نوکر سے کہتا ہے Go to the market, بازار جاؤ And buy me something good to eat اور کچھ کھانے کے لیے اچھا لاؤ اور کچھ خرید کے لاؤ کھانے کے لیے اچھا یعنی ہے کھانے کے لیے کچھ اچھا سا کوئی چیز لاؤ اور مجھے کھلاو The servant went تو ایک نوکر اس کا چلا گیا And bought a tongue اور اس نے وہاں سے کیا خریدا اس نے وہاں سے زبانیں خریدی مختلف جانور کی زبانیں وہاں ہوتی ہیں مارکٹ میں تو اس نے وہاں سے تنگ لائی زبان لائی On another occasion تو دوسری دفعہ دوسرے موقع پر The rabbi said اس rabbi نے پھر سے کہا اس اپنے موقع کو Go to the market and buy me something that is not good تو آج مارکٹ جواب اور میرے لئے کچھ خرید کے لاؤ جو ٹھیک نہیں ہوگا خانے کے لئے The servant went and bought a tongue once again تو servant چلا گیا مارکٹ and bought اور اس نے کیا خریدا a tongue once again پھر سے دوبارہ اس نے یہی زبان خریدی وہاں سے اور لائی جب اس نے rabbi کے پاس یہ لائی This time the rabbi said اس وقت کیا rabbi نے کہا To him angryly شرارت میں کہا اس نے What does this mean اس کا مطلب کیا ہے When I told you to buy something that was good جب میں نے تم سے پوچھا کہ میرے لئے کچھ اچھا لے کر آؤ You bought a tongue تم نے زبان لائی وہاں سے مارکٹ سے Now when told to buy something bad لیکن جب اب میں نے کہا آپ سے کہ میرے لئے کچھ برا لے کر آؤ یا خراب لے کر آؤ You bought a tongue again تو تم نے دوبارہ وہی tongue لائی اس کا مطلب کیا ہے The servant replied تو اس نوکت نے جواب دیا From the tongue issues the good and also the bad کو زبان سے ہی اچھا اور برا کر سکتے ہیں زبان سے ہی اچھا ہی ہوتا ہے اور زبان سے ہی برا ہوتا ہے There is nothing better than a good tongue یعنی دنیا میں اچھی tongue سے اگر اچھی زبان ہوگی تو اس سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے دنیا میں and nothing worse than an evil one اور اگر یہی زبان برے طریق سے استعمال کریں گے تو اس سے خراب کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں تو اس سے آگے ہم چلیں گے کچھ اور جیزیں گے کچھا گا زبان زنگaba زبانا یک میں کوئیانا دنیا میں کچھ گیا کچھ گیا یک ہوا چیزیں گا گیا atyا ًا جیزون یہ گیا prediction جیز Considering ہوا گیا گیا już his disciples as you choose the soft tongues and reject the hard ones so also use only a soft tongue in your conversation with one another تو اس کے بعد ایک واقع ہوتا ہے تو اس واقع کے بعد ریبائی انوائیٹ his disciples ریبائی اپنے شاگیردوں کو یا اپنے مریدوں کو کیا کہتا ہے وہ انوائیٹ کا دعوت دیتا ہے تو میل ایک دعوت دیتا ہے at which both soft and hard tongues تو اس میں وہ tongues لاتا ہے زبانیں لاتا ہے مارکر سے پھر انہی کو بنواتا ہے لیکن کچھ زبانوں کو وہ soft اچھی طرح پکاتا ہے وہ soft ہوتے ہیں لیکن کچھ کو ایسے ہی رکھتے ہیں وہ hard رہتی ہیں اور ان کو پروسہ جاتا ہے دیا جاتا ہے مہمانوں کو انہیں انوائیٹسپلز کو اپنے the disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched تو ڈسپلز کون سے یہ مرید جو ہوتے ہیں یا شاگرد یہ کون سے tongues کھاتے ہیں جو soft نرم ہوتے ہیں وہ جو سکت ہوتے ہیں ان کو وہ touch بھی نہیں کرتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں جس طرح تم نے یہ نرم اور ملائم زبانوں کو چوز کیا and reject the hard ones اور جو hard ones تھے اس میں ڈنگ ان کو اپنے reject کیا ان کو اپنے ہاتھ بھی نہیں لگایا so also use only a soft ڈنگ in your conversation with one another لہٰذا اسی طرح اپنے ایک دوسری کے ساتھ نرم لہجے میں نرم زبان سے بات کیا کرو گفتگو کیا کرو so in this context a quotation by Quarellas is worth mentioning تو اسی context کے بعد ہم اسی context میں اسی context میں ایک quotation Quarellas کی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے give not thy tongue to great liberty lest it take the prisoner a word unspoken is like the sword in the scabard thine if vented thy word is in another's hand if thou desire to be held wise be so wise as to hold thy tongue give not thy تو اس میں Quarellas کہتا ہے give not thy tongue your tongue to great liberty کہ اپنی زبان کو زیادہ آزادی مت دو let it take the prisoner اس کو لگام دیا کرو اس کو جیل جس طرح جیل میں پھجد ہے کسی چیز کو تو اس کو اپنی زبان کو بھی لگام دیا کرو اس کو خلا مت چھوڑو a word unspoken is like the sword in the scabard ایک word جو بھی کہا نہیں گیا ہے ایک word یا ایک لفظ یا کوئی بات جو ہم نے نہیں کی ہوگی وہ اس طرح جیسے تلوار میان میں ہوتی ہے بند if planted thy word is in others لیکن جب یہ کہا جاتا ہے یہ word تو یہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر تم چاہتی ہو کہ تم دانہ بن کے رہو be so wise as to hold the tongue تو اپنی زبان کو wise رکھنے کے لئے تو wise رکھنے کے لئے اپنی زبان کو آپ کو لگام دینا ہے اس کو آپ نے اچھے طریق سے استعمال کرنا ہے one should as such always remember this important lesson so that we may reframe from the malice of scandal mongering and backbiting moreover we should always recite this important prayer one should as such always remember تو ہر کسی کو چاہیے یہ یاد رکھے this important lesson یہ ضروری جو یہ sabق ہے so that کیا sabق ہے we may reframe from the malice of scandal mongering and backbiting تو یہ lesson آپ کو ضروری یاد رکھنا ہے یہ سبق یاد رکھنا ہے جس سے ہم second endo evil سے backbiting اور scandal mongering سے دور رہیں گے اور اس کے اثرات سے دور رہیں ہمیں ہمیشہ یہ دعا پڑھنی چاہے اللہ سے یہ دعا مانگ چاہے کیا دعا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ my god god my tongue from evil and my lips from speaking deceit be my soul silent to those who reproach me be my soul humble to all as the dust آمین my god میری اللہ god my tongue from evil میری طبان کو بچائی حفاظت میں رکھئے برائیوں سے and my lips from speaking deceit اور میری lips کو بچائی تسرے کو دخہ دینے سے be my soul silent to those میری روح کو چپ کر کے رکھے یا بند رکھے اپروچ میں اگر کوئی مجھے پریٹیسائز کرے بلا برا کہے اس وقت میں چپ رہنا چاہے میری زبان بند ہونی چاہے be my soul humble to all اور میری روح humble رحم دل ہونی چاہے ہر کسی کے لئے جس رحم دل ہوتی ہے ہر کسی کے پاس پہنچتی ہے آمین اللہ اس دعا کو قبول کیجئے تو اس طرح ہم نے یہ لسن ختم کیے انشاءاللہ اگلے لسن اگلے کلاس میں اس کی question دیکھیں خدا حافظ